اللہم سلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد اللہم سلی بسم اللہ الرحمن الرحیم وكان في المدینة تسعة رهت يصدون في الارض ولا يسلحون قالوا تقاسموا باللہ لنبيتنه و اهله ثم لنقولن لبليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون شہر میں نو شخص تھے جو فساد کیا کرتے تھے یہ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے کی بات ان کا کام زمین میں فساد بفا کی رکھنا تھا اور یہ اصلاح کا کام نہ ہونے دیتے تھے نہ کرتے تھے قالوا انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یوں کہا تقاسموا باللہ اعوذر مل کے ایک اہد کریں اور اللہ کے نام کی قسم کھائیں دیکھیں اللہ کے نام کی قسم بھی کس کام پر کھاتے ہیں لَنُبَيِّتَنَّهُ ہم رات کے وقت صالح پہ شبخون ماریں گے وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں پہ سب کو قتل کر دیں گے ثُمَّ لَنْقُولَنَّ لِوَلِيِّكْ اور ان کے وارثوں سے یا جو لوگ بھی ان کا انتقام لینا چاہیں گے ان سے ہم یوں کہیں گے مَا شَهِدْنَا مَحْلِكَ أَهْلِهِ ہم نے ان کے گھر والوں کی اور ان کی ہلاکت میں نہ حصہ لیا ہے نہ ہمیں اس کا کوئی علم ہے وَإِنَّا لَسَادِقُونَ بِالسَچِے لَوْبِ ہیں سچ کہہ رہے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا انہوں نے بھی مکر کیا چال چلی ہمارے نبی کو قتل کرنے کے لیے اور ہم نے بھی چال چلی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہوں نے کچھ شعور نہیں تھا کہ ہماری چال کتنی پختہ ہوتی ہے فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِوَةُ مَكْرِهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جرد دھیان سے دیکھو ان کی چال کا انجام کیا نکلا اَنَّا دَمْرْنَا هُمْ ہم نے ان سب کو برباد کر دیا سب کو ہلاک کر دیا وَقَوْمَهُمْ وَقَوْمَهُمْ اور ان کی قوموں کو اجمعین سب کو فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةُ یہ دیکھ لو تبوک کے پاس ان کے برباد مکان پڑے ہوئے ہیں تمہارے سامنے خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ان کے ظُلْم کے سبب ہم نے ان کے گھروں کو برباد کر دیا اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآَيَةً اس میں یقیناً نشانی ہے لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہوئے تھے ہم نے نجات دے دی وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور ان لوگوں کو بھی جو پرحیزگاری کرتے تھے عزیزانِ گرامی اب یہ حضرتِ صالح علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا قصہ بیان کیا گیا اور ان کے گھر والوں کا قصہ بیان کیا گیا کہ کس طرح نو قبیلے کے سرداروں نے مل کے ان پہ رات کو شبخون مارنے کا اور ان سب لوگوں کو قتل کرنے کا حضرت صالح کو ان کے گھر والوں کو ان کے صحابہ کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ بنایا ادھر سے انہوں نے منصوبہ بنایا ادھر سے اللہ تعالی نے اپنا عذاب بھیج دیا ان کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور وہ سب کے سب حلاق ہو گئے اب کہنے کو یہ قصہ حضرتِ صالح علیہ السلام کا بیان کیا لیکن آپ اگر غور کریں تو بالکل یہی کی یہی ترکیب یہی کی یہی تجویز حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیعاتین نے کی انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھی ہر قبیلے سے ایک بہت مضبوط نوجوان حملہ آور چل لو تمام قبیلے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیں تاکہ بنی حاشم جب انتقام لینا چاہیں تو اول تو یہ مکر جائیں اور انتقام لینا بھی جائیں تو اتنے سارے قبیلوں سے بے ایک وقت انتقام نہ لے سکیں تو بالکل یہی ترکیب انہوں نے بھی کی اور وہ سارے نوجوان حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہونے کے لیے آگئے گھر کو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش دعا کو گھیرے میں لے لیا اس وقت حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا اور حدیث میں آتا ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے آپ ان کے سامنے سے گزر گئے اور وہ حضور کو دیکھ نہ سکیں وَجَعَلْ لَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَأَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ ہم نے ان کی آگے بھی پردہ کر دیا ان کے پیچھے بھی پردہ کر دیا اور انہیں دیکھنے کی قابل نہ چھوڑا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان کے سامنے سے چلے گئے گزر گئے اور وہ حضور کو نہ دیکھ سکے اور وہ موقع کی تلاش میں رہے تو جس وقت وہ سب مل کے حملہ کرنے لگے اور حضور کے بستر تک جا پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ وہاں پہ تو سیدنا علی سوئے ہوئے ہیں اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں اب یہ دوسری بات یہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام پہ بھی غور کر لیں کہ وہ بستر جس پہ کے آدھی رات کو مل کے سب نے حملہ آور ہونا ہے اس بستر پہ جا کے سو گئے پتا ہے کہ آج یہیں پہ حملہ ہونا ہے اور اسی مقام پہ تمام قبیلے کے جوانوں نے ایک ضرب لگانی ہے اور یہاں جو بھی سوئے گا ہر ایک حضور پہ حملہ کرنا تھا وہاں کے حملہ کریں گے قتل کر دیں گے لیکن اس جانساری کے کیا جواب ہے کہ وہاں پہ لیٹ گئے اور سو گئے یہ ہوتی ہے جانساری کہ اگر رات کو آگے قتل کرتے ہیں تو کر دیں لیکن جان دینے میں کوئی تو یہ حضرت سالح کا قصہ سنایا گیا اور غور کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ثابت آ رہا ہے اور وہی لوگ جنہوں نے یہ ساری تجریز بنائی تھی یہ ساری سادش کی تھی حضور کو قتل کرنے کی وہ سارے کے سارے لوگ غزوہ بدر میں مارے گئے یعنی ایک ڈیڑھ سال کے اندر یہ اندر وہ سب کے سب قتل ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے کہ بظاہر وہ لوگ جو قوت میں ہوتے ہیں ان کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مکر کے جال سے اپنی ترکیب سے اپنی سادش سے وہ اللہ کے دین کو ختم کر دیں گے دین والوں کو ختم کر دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی چالوی ہوتی ہے میری چالوی ہوتی ہے تو تم نے دیکھا نہیں کہ پھر ان کی چالوی کا کیا انجام ہوا اور ہم نے کیا کر کے دے دیا اور یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم دیکھ لینا جو ہم نے صالح قتل کرنے والوں کے ساتھ کیا تھا وہ ہی ہم ان کے ساتھ بھی کر دیں گے